شہر تھا اس میں تین بھائی تھے اور سب سے ایک بڑا تھا وہ دس سال تک مسجد کے منار پر چھوڑ کے عزام دیتا رہا پھر اس کا انتقال ہو گیا پھر دوسرا بھائی کرتا رہا اس کا انتقال ہو گیا تو انہوں تیسرے بھائی کو کہا اس نے بھولا میں نہیں کروں اللہ کیوں آزام دے رہے ہیں سب کہہ رہا ہے مجھے گھرم تمہیں کہہ رہا ہے میں پیسے کہہ رہا نہیں میں کسی قیمت پر نہیں ہوں تو خمد اللہ بھائی کو آزام دینا بری بات ہے کہا نہیں آزام اوپر چڑھ کے لئے کہا کیوں کہتا ہے جب میرا بھائی مر رہا تھا تو میں اس کے کنارے پر سورہ یاسین بڑھ رہا تھا اس نے مجھے منع کر دیا نہیں پڑھ نہیں پڑھنے دیا کہتا ہے خواب میں میرا بھائی آیا میں نے پوچھا آزام کے اندر تھا میں نے کہا اللہ میں رہا نہیں کروں وہ مجھے بتاؤ کہ آزام کسی اس کا ہے تو اس نے کہا ہے کہ ہوں اوپر چڑھ کے جب مینار پر آزام دیتے تھے تو لوگوں کے گھروں میں جھانکتے تھے یعنی ہایا نہیں تھی آنکھوں میں اس لیے تو دیکھیں نا اسلام احکام بتاتا ہے چھت کے احکام ہیں کہ اگر آپ چھت پر جائیں اور آپ دوسروں گھر ہیں احکام ہیں کہ انسان انفارم کر کے جائے نہیں پتا سامنے والے گھر میں کوئی کس لباس میں ہو اس لیے کسی کے جب گھر کے پاس سے گزر رہے ہیں دروازہ کھلا ہے تو کہتے ہیں چھانکیں نہیں کسی کے گھر میں وہ گھر میں آدمی اپنی گھر میں رہتا ہے کسی کے بھی گھر میں رہتا ہے وہ کہتا ہے اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنی آنکھوں کا حیاء نہیں کیا وہ عذاب کے اندر کہا رہا ہے میں کسی قیمت میں میں ڈرتا ہوں کہ میں بھی تب کو جاؤں اوپر میری نے بھاگی پڑھا ہے خوایا انسان کو اسی لیے لیکن حیاء اخلاق جو علم اخلاق ہے ان میں جو 14 تقریباً چیزیں ہیں ان میں سے ایک چیز ہے اور جس کے پاس حیاء ہو اس کے پاس بہت ساری چیزیں خوریا جاتی ہیں